شباب پر دوری نیتی اپنانے کا آروف لگ رہا ہے دراصل ایک اور سرکان انجنشک سکشا کی بات کرتے ہوئے پردیش میں باروی تک سکشا ادھکار کے تحت انجنشک دینے کی بات کہی ہے اور تو وہیں دوسرے اور پارٹھ پستک نگم گیاروی اور باروی کی پستکوں میں 80 فیسدی تک مولی میں اضافہ کیا گیا ہے اس کا کارل پارٹھ پستک نگم کو لاکھوں کا نقصان ہونا بتایا جا رہا ہے پارٹھ پستک نگم کے مہا پربندک اشوک چطربیدی سے خاص باتچیت کی اس فراج سمبادہ تھا ستیا راشپود میں جس سرکار پھر شکشتی بات کر رہی ہے اور اس ستر سے گیاروی اور باروی کا شکشہ نسولک کر دی گئی ہے تو وہیں دوسری اور پستکے کی ریٹ بڑھا دی گئی ہے تو اس وقت ہمارے ساتھ پارٹھ پستک نگم کے مہا پربندک ڈاکٹر اشوک چطربیدی جی ہے سر جیسے پستکوں کی ریٹ بڑھنے کی بات سامنے آ رہی ہے کون کون پستکیں ہیں جن کی ریٹ بڑھائی گئی ہے پارٹھ پستک نگم کسی بھی در کو نردھاریت کرنے سے پہلے یہاں کہ کوئی بھی ادھکاری اس در کو نردھاریت نہیں کرتا ہے پہلے جاننا جلوری ہے پارٹھ پستک نگم کی کارکارنی سمیتی میں سارے صدر سے ہوتے ہیں جس کے ادھے شمانی منتری چیز ہیں اور کارکارنی سمیتی کے سمکھ جاتا ہے سارا چیز اور پھر وہاں پر پستکوں کا در نردھاریت ہوتا ہے کچھا جارہویں اور بارویں کی پینٹیس ٹائٹل جو ہے ہم نے بکرے کے لیے رکھا ہوا ہے سسلو پستک ہے پینٹیس میں سے صرف ہندی اور انگریجی کی جو پستک ہے صرف اس کا در بڑھا ہوا ہے باقی بتیس تینتیس پستکوں کا در کلکل نہیں بڑھائے گیا ہے پہلے کتنے میں ملتا تھا اب کتنا بڑھائے گیا ہے ہندی اور انگریجی کی پستکوں کو سبھی سنکھائے کے لوگ لیتے ہیں پچھلے دو سالوں میں جب نگم نے اسے چھاپا تو پاٹھ پستک نگم کے پستک چھاپنے کے بعد لگ بھگ چونکہ اس میں نردیس تھے ایک ایم ایو سائن ہوا تھا سی آر ٹی اور ان سی آر ٹی کے مددے میں کہ ان سی آر ٹی کے مدرت مولیے کو ہی ہماری پستک پر چھاپنا ہے دو سال تک ہم نے چھاپنے کی کوشش کیا اور چھاپا بھی پرندو اس سے نگم کو لگ بھگ ایک کروڑ روپے کا نقصان ہوا ریٹ کتنا ہے ابھی ہاں وہی میں بتا رہا ہوں تو اس نقصان کو بتایا گیا کارکارنی سمیتی کے سمکس اور یہ بتایا گیا کہ کارکارنی سمیتی نے ڈیسائٹ کیا کہ ہندی اور انگریجی کی جو پستک کا واسطک ملی ہے وہ اس میں پرنٹ کیا جائے اور جو ہندی کا ملی جیسے تیس روپے یا پینتیس روپے تھا تو وہ بڑھ کر کے پچاس روپے کے آس پاس میں ہوا ہے جس میں پستک جو دکاندار ہیں ان کو دیا جانے والا کمیشن بھی اس میں سامل ہے اس اب ترسیش جو گیاروی باروی کا جو سکشک ہے نیسول کر دیا گیا ہے کیا ان کو نیسول کا پستک ملے گا سکشہ ستر دوہجار انیس بیس میں نیسول کا پستکیں پردائی کرنے کے لیے ابھی ساسن سے کوئی نردیش ابھی پرابت نہیں ہوا ہے اس لئے اس پر میرے دوارہ کچھ بھی کہنا اوچیت نہیں ہوگا اور سکشہ مدیکاری ہی اس پر اپنی بات کہہ سکتے ہیں تو ابھی آپ نے سنا مہا پربندھک جی کا جن کا ساتھ کہنا ہے کہ یہ پاٹھے پستک نیگام کا نینے نہیں ہے اس میں اس کے جتنے بھی صدرسیاں ہیں چاہے منتری جی ہو اور ان کے صدرسیاں ان کے دوارہ یہ نینے لی گئی ہے تو اس طرح سوال اٹھتا ہے کہ ایک طرف سرکار نیسول کا سکشہ کی بات کرتی ہے اور دوسرے طرح پستکوں کی ریٹ بڑھا رہی ہے تو اس طرح کے سوال اٹھتے ہیں کیبرا میں راہول کے ساتھ ستیار آج پوز سوراج ایکسپریس